اسلام علیکم دوستوں بانسری کے ہم لیسنز میں آج سیکھ رہا ہوں سیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مال کونس کے سورک کیسے لگاتے ہیں اور ابھی تک ہم نے کوئی گانا بجانا شروع نہیں کیا اور ابھی تک ہم اس کے بیسک سیکھ رہے ہیں اس میں میں آپ کو پلٹے بتا رہا ہوں اس میں آپ کو فنگرز کے اوپر کام کرنا بتا رہا ہوں اس کے جو نیکسٹ لیسن آئے گا ہمارا یہ پانچ لیسن آج کمپلیٹ ہو جائیں گے تو چھٹے لیسن میں میں آپ کو گانا بتاؤں گا اور گانے کے ساتھ اس کی پر ایکٹس کریں گے اس لیسن میں آپ جیسے میں نے آپ کو بھپالی کے پانچ سور بتائے تھے ایسے ہی ہمارا ایک بہت ہی مشہور راگ ہے مال کونس تو مال کونس میں بھی پانچ سور لگتے ہیں اور پانچ کے پانچ سور ہی کمل ہوتے ہیں جیسے بھپالی میں آپ نے دیکھا کہ وہ پانچ سور ہیں تو وہ پانچ سے پانچ سور ہی تیور ہوتے ہیں جبکہ ہمارے مال کونس میں جو پانچ سور ہیں یہ پانچ کے پانچ سور کمل یوز ہوتے ہیں تو آپ بھی اس کو ابھی فی الحال تو اس جگہ سے ہی پلے کریں گے کمل سوروں کے ساتھ کہ یہ بہروی کا تھاٹھ ہے جہاں سے ساٹھ اس آپ بلکل کمل چلتے ہیں میں پہلے بہر بہروی کے ساتھوں سور بجا دیتا ہوں چاکہ آپ کی رویئن ہو جائے ٹھیک ہے یہ بہروی کے ہی ہم نے سرگم کر لی اب اس میں پانچ سور جو مال کونس کے ہیں ان کو ہم نے نکال لینا ہے باقی دو سوروں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے تو ساگا ماں دھا نی سا سا گا ماں دھا نی سا دیکھے رے میں نے چھوڑ دیا سا گا ماں سا گا ماں دھا نی سا دیکھے رے میں نے چھوڑ دیا سا گا ماں دھا نی سا سا نی دھا ماں گا سا سا نی دھا ماں گا سا اسی چیز کو یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس میں بے تہاشا گانے آئیں گے بے تہاشا گانے آپ اس میں پلے کریں گے ابھی آپ نے اس کو صرف اس فنگر سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ہاف سور لگانے کی ابھی فیلحال شروع میں ضرورت نہیں ہے آپ اس کو یہاں سے پلے کریں اور آپ کا یہ بہت زبردست قسم کی مال کانس کی اوریجنل لوکیشن ہے موسیقی 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 اسی طرح سے ماغا 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 دھا پا نہیں بجائے پا اور ریز نہیں لگیں گے ساگا مادا نیسا سارے سرک کو مل لگا دیں اور اس طرح سے آپ کا یہ مال کونس کی شکل بن جائے گی موسیقی 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 کرتے ہوئے کسی جگہ پہ تھوکر لگائیں کسی جگہ سے بلکل روانگی سے چلیں اور کسی جگہ سے تیز ہو جائیں کسی جگہ سے سلو ہو جائیں اس طرح سے آپ کی یہ راگ کی بلکل پرفیکٹ شیکل بن جائے گی آج کے لیسن میں بس اتنا ہی ہے اور نیکس لیسن میں میں آپ کو ایک نئی چیز بتاؤں گا اور نیکس لیسن میں ہم گانا بھی شروع کریں گے اور اس گانے کو کس سٹارٹ میں شروع کرنے کس راگ میں شروع کرنے اور اس کو میں بیسک سٹائل سے آپ کو سمجھاؤں گا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی اگر پسند آ رہی ہیں تو اس میں کومنٹس میں مجھے بتائیے گا اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تاب بھی بتائیے گا میں کوشش کروں گا کہ نیکس ویڈیوز میں ان کو کور اپ کروں اور تاکہ نہ آپ کا ٹائم زائی ہو اور نہ جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ زائی ہے بہت شکریہ